موسیقی کی بلیسنگ اور استاد جی کا وہی ارز کر رہا تھا کہ فنکار شرف من سے نہیں بنتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک بہت من سے بنتا ہے بڑا بریاز کرتا رہے تو اس سے بنتا ہے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آرٹس بسیکلی بلیسنگ سے بنتا ہے جب تک بلیسنگ نہ ہو تو میرے پر بلیسنگ مالک کی مالک کی بلیسنگ ہوئی اور ان کے عاشقوں کے فقیروں کی بلیسنگ جیسے میں نے بتایا کہ میرے مرشد بابا سائن نوفا مدرانی سرکار مجذوب کلندر اس کے بعد میں نے ان کے قدموں میں زندی گزاری ملک محمد افسر خان سرکار پھر جن کے آپ بیعت ہوئے پھر ان کا میں بیعت ہوا اور ان کو میں جی بڑھ کے دیکھا بھی قدموں میں رہا آج میں میں مس کرتا ہوں اور اس کو خوش رسی بھی جلدی خدا کے پیاری لوگ چلے جاتے ہیں پھر خدا ربا اس کے بعد بابا ملک آقب صاحب آئے میں ان میں دونوں ہستیزہ دیکھتا ہوں میرے لئے وہ بابا سائن نور خان بھی ہے سبحان ملک آقب سرکار بھی ہیں اور آج وہ ملک آقب صاحب جو گدی نشین ہے بابا مندرانی سرکار کے ایسی اور ان میں سب کچھ دیکھتے ہیں اور مجھے وہ بالکل اس نسبت سے ان کی مہربانی مجھے پیار کرتا کیا بات ہے جناب آپ جیسی ہستی سے ہر کو ہی پیار کرتا ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے اور خان صاحب ہے ایک سوال ذہن میں اٹھرا تھا میرے کہ آپ نے بڑے بڑے لیجنڈز اور بڑے جو ہمارے ملک کے نامور فنکار جن کا نام سن کے طبیعت کام جاتی ہے اور آپ نے کیونکہ ان کے ٹائم میں ان کے ساتھ کام کیا استاد سلامت علی خان صاحب تفیل نیازی خان صاحب استاد مہدی حسن صاحب اور میڈم روشنارہ بیگم کہ جتنے بڑے فنکار میڈم فریدہ خان آپ کو سب سے زیادہ استاد محمد فتر علی خان صاحب آپ نے بڑا بڑا اچھا کلاسیکل بجایا تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کہاں کن کے ساتھ آیا حقیقت میں یہ جب آپ نے لیجنڈ لوگوں کا نام لیا میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں نے ان لیجنڈ کے ساتھ بجایا اور مجھے انہوں نے بے حد پیار کیا اور ایک ایک دفعہ نہیں بجایا بلکہ کئی دفعہ کئی دفعہ بجایا آپ کی زندگی کو زندگی ساری کئی ہوا کہ آپ دیکھو انگر یوٹیوب میں کہ آپ اپنا گانا بجانا بند کر کے میرے بارے میں بولیں بلکل بولیں بلکل بولیں اور ایسی ایسی رائے بڑے بڑے سادزہ نے آپ کے بارے میں سکور کار کا اس کے فنکار ہونے کا جس بوت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جسکور ہوتا ہے سکور سے فنکار بنتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سکور نہیں ہوگا تو نام نہیں ہوگا تو یہ سکور جو ہے یہ برسوں سے میں نے اتنی لیجنڈ لوگوں کے ساتھ بجایا پرفارمیسز کیا جنہوں نے نہیں بھی مجھے ماننا تھا وہ بھی مان گیا سبحان اللہ اور خان صاحب یہ ذرا ایک بات آپ ہمیں اکثر بیٹھ کے پرائیوٹ نشیست میں کہتے ہوتے ہیں میں خان صاحب کے اس بات کا بڑا عاشق ہوں بڑی مزے کی بات کرتے ہوتے ہیں کہ آج کل وہ کہتے ہیں جی فہر کوئی فنکار ہوا ہے اور سیلفیاں اور فیس بوک اور یہ وہ سارا کچھ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو بابا گوگل کے بارے میں آپ کیا کریں گے ہمیں بابا گوگل بولتا بابا گوگل کے بارے میں وہ جوڑ نہیں بولتا ہے جو جس کے نام بابا لگ دے گا نہیں وہ تو صرف گوگل تھا آپ نے بابا گوگل کا ہے ایسے پیار سے بولتا ہوں بابا گوگل ہی ہو گیا جو چیز پوچھ رہا جاتے پوچھ لو وہ آپ کو جواب مل جاتا ہے فوراں جواب مل جاتا ہے آج کل جو یہ میڈیا کا جو چکر چلا ہے یہ کمال ہی ہو گیا یہ انٹرنیٹ نے اور اور فیس بوک نے اور یوٹیوب نے یہ بہت بڑا کام کیا یہ اتنا بڑا کام کیا کہ اس میں آکے ہر قسم کی سیاست ختم ہو گیا جو ٹیلنٹ ایسے تھے جن کو بڑے لوگ کچھ لوگ آرٹس روک رہے تھے روک رہے تھے کہ نہیں اینا اٹھے وہ اٹھے گیا ہے آج بچے کا ٹیلنٹ کیونکہ پہلی نام کرنا بہت مشکل تھا آج کل نام کرنا مشکل بھی ہے مگر آسان بھی ہے آسان بھی ہے تو ایک دفعہ یوٹیوب پہ لگ جے گا تو نہ ہو جائے گا دنیا دیکھ لے گی ہر کسی کے ہاتھ پہ پہ فون ہے وائرل ہو جائے گا اور اگر نہیں کرا مات ہے تو نہیں ہوگا سمجھ کر رہے گا ہاں تو آج چھوٹا سی آئیک بچے وہ سب پتا چل جائے گا واہ واہ بلکل صحیح کہنا ہے اگر وہ کچھ ہے تو پتا چل جائے گا اگر نہیں کچھ ہے تو تب ہی پتا چل جائے گا تو آج دل تو کوئی بات ہی نہیں رہی نہ کوئی فساد کی نہ کوئی جھگڑے کی نہ کوئی لڑائی کی نہ کوئی یہ کہے کہ میں بہت سپر ہوں میں بولوں کہ میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا وہ کہتے دو میں ٹھہر دیا دو مد ہاتھ پا میں پوچھنا بابا جی تو بابا کوئی سب کوئی بتایا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ واہ 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 خان صاحب ہمارے ملک میں کیا کیا کچھ بہتری ہو رہی ہے میوزک کے یا بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں کچھ لگتا ہے آپ کو کہ ایسے کچھ ہو تو مزید موسیقی کا اور کچھ سیکھنے سکھانوں والوں کے لیے ہیلپ ہو سکتی دیکھو ایویس بھائی یہ ہماری کلاسیک موسیقی جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے 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 جو یہ کچھ پیچھ ہو رہی ہے ہر دور میں ہر قسم کا موسیق چلتا ہے اگر یہ نہیں کہ ایک کو ختم کر دیا جہاں جو بیس ہے جو زندگی ہے کیونکو اسی کلاسیکل کے سدکے میں سب برانچے سے نکل رہی ہیں موسیقی کی بہت ساری برانچے ہیں فوق ہے لائٹ ہے غزل ہے فلمی ہے بہت سارا کچھ وہ نکل کلاسیکل سے رہی ہیں کلاسیکل سے بیس تو یہ برانچے نکل رہی ہیں اگر اس میں جو بات سب سے بڑی میں نے دیکھی جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ اپریشیٹ ہوگی جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اپریشیٹ ہوگی ہم نے اس کو کچھ لوگوں نے انٹرویو اس کو اتنا مشکل کہا کہ اتنا مشکل کر دیا لوگ سننا ہی باندھ ہوگا اور مجھے لگتا ہے خان صاحب کہ ہماری پریزنٹیشن نہیں اچھی اس بارے میں میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو کسی کے خلاف جائے کلاسیکل میوزک میں ہمارا بیس ہے ہماری دولت ہے ہمارا کلچر ہے اس کلچر کو ہم اپنے پوری دنیا مانتی ہیں پاکستان کے مذہب کو پاکستان کے آرٹسٹوں کو پاکستان کے لوگوں کو دنیا جواب نہیں بڑے بڑے لیجنٹ پیدا کیے ایسے تو اس لئے اس کو ہم تھوڑا سا بولتے جا رہے ہیں بہت زیادہ کمرشلائز ہوتے جا رہے ہیں آسان کمرشل کر اور ہمارا اس میں یہ قصور ہے جیسے آپ نے یہ بولا کہ اس کو ہم کیسے کر کے مزید کچھ مزید کر سکتے ہیں تو ہم سوری میں گورنمنٹ حکومت سے اور پاکستان کے حکومت سے اور لوگوں سے یہ میری مہدبانہ گزارش ہے کہ اپنے کلاسیک موسیقی کو اور کلاسیکل موسیقی کے آرٹسٹوں کو وہ خدا کے لئے زندہ رکھیں زندہ رکھیں بابا وہ زندہ کیسے رہے گا اس میں کوئی شاکر نہیں کہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کرتی ہے ریڈیو کو ٹی وی کو اور اپنا آرٹس کانسلز ہیں ان کو گرانٹ دے رہے ہیں یہ موسیقی کو پرموڈ کرنے کے لئے دے جا رہے ہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو ٹی وی پر کسی کریم کا چار گھنٹے اشتہارہ آسکتا ہے آدھا گھنٹہ موسیقی کا نہیں نکل سکتا لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لئے کہ پنترہ منٹ بیس منٹ ایک گریٹ ماسٹر ایک آرٹسٹ ٹی وی پر آئے اور آکے بولے جی موسیقی کے بارے میں کسی نے سیکھنا ہے تو فری آف چارج سیکھو ہر بندہ ٹی وی پر رات کو لگائے اس کو کسی راگ کے بارے میں سمجھایا جائے اور اس طرح سے سمجھایا جائے کہ اس راگ میں سے کون کون سے فلمی گانے نکلیں باں 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 بلکل اس کو انٹریڈیوز کریا جا سکتا ہے ہم اسی چپٹر کو آگے لے کے چلیں گے ایک بریک کا ٹائم میں ملتے ہیں